بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نائنٹھ کلاس ٹوئنٹس آج کے اس لیکچر میں ہم لوگ ایکسرسائز نمبر فور پوائنٹ تھری جو ہے وہ کریں گے فور پوائنٹ تھری ایکسرسائز جو ہے وہ شورٹ کوئیسٹنز کے لیے آئیڈیل ایکسرسائز ہے تو بغیر کوئی ٹائم زیادہ کیے کرتے ہیں شروع ایکسرسائز فور پوائنٹ تھری کوئیسٹن نمبر ون ہے جی اس کے پارٹ ہیں کچھ چار پارٹ ہیں ایکسپریس ایچ آفتہ فالوینگ سرد ان سیمپلیسٹ فارم ایکسپریس ایچ آفتہ فالوینگ سرد ان سیمپلیسٹ فارم جی سیمپلی فائی کرنا ہے جی تو کوئیسٹن نمبر ون ہے جی ہمارے پاس ون ایٹی انڈر اوٹ تو اس کو سیمپلی فائی ہم نے کرنا ہے تو سیمپل ہے جی اس کو ایسے نائنٹی سوری اس کو ہم ڈوائیڈ کریں گے اس کی فیکٹوریزیشن کر لیتے ہیں ٹو پہ ڈوائیڈ کریں گے ٹو نائنزار ایٹین ٹو فورٹی فائیو اب تھری پہ جائے گا تھری فیفٹین تھری فائیو اور فائیو ون تو اس ون ایٹی کو ہم ایسے لکھ سکتے ہیں ٹو ملٹی پیڈ بے ٹو تھری اور فائیو ان کے پیر بنا لیں پیر میں سے ایک جو ہے وہ باہر آ جائے گا اس کے روٹ سے تھری اور یہ رہ جائے گا فائیو تو یہ آ جائے گا سیکس انٹو انڈر روٹ فائیو تو لیں جی یہ ہو گیا اب ہم اس کے سیکنڈ پارٹ کی طرف موو کرتے ہیں کوئیسٹن نمبر ون کا سیکنڈ پارٹ ہے جی ون ہنڈر سکسٹی ٹو انٹو تھری ون ہنڈر سکسٹی ٹو کے فیکٹر بنا لیں جی ٹو ایٹس آر سکسٹین ٹو ونز آر ٹو اب یہ تھری پہ جائے گا تھری ٹونٹی سیون پھر یہ جائے گا تھری پہ تھری نائنز آر ٹونٹی سیون پھر تھری پہ جائے گا جی تھری تھریز آر نائن اور پھر ون پہ جائے گا تو یہ آ جائے گا یہ والے تھری کو ایسی لکھیں گے ون ہنڈر سکسٹی ٹو کی جگہ ہم لکھ سکتے ہیں ٹو تھری ملٹیپلڈ بائی تھری ملٹیپلڈ بائی تھری فور ٹائمز ہے تو جو پیر بنتے ہیں وہ بنا لیں یہ پیر بن گیا تو یہ والا تھری پہلے ہے پیر میں سے ایک تھری کو باہر لے آئیں دوسرے پیر میں سے ایک تھری کو باہر لے آئیں تو یہ آ جائے گا ٹو تھری تھریز آر نائن نائن تھریز آر ٹونٹی سیون انٹو انڈر رو ٹو لیں جی یہ اس کی سیمپلیسٹ فارم آگئی کوئیسٹن نمبر تھری پارٹ کوئیسٹن نمبر ون پارٹ ہے جی تھری تھری بائی فور ون ٹونٹی اور اس کا یہ ہے تھرڈ کیوب کیوبک روٹ ہے جی تو تھری بائی فور یہ ون ٹونٹی ایٹ کی ہم لوگ پھر اس کے فیکٹر بنا لیتے ہیں ٹو سیکس آر ٹویلو ٹو فورز آر ایٹ پھر ٹو پہ جائے گا تھرٹی ٹو پھر ٹو پہ جائے گا جی سکسٹین پھر ٹو ایٹس آر سکسٹین ٹو فورز آر ایٹ ٹو ٹوز آر فور اور ون تو اب ہم اس کو لکھ لیتے ہیں جی ون ٹو تھری فور فائف سیکس سیون ٹو ریس پاور سیون ہے ٹو ٹو یہ تھری ٹو فائف یہ سیکس اور یہ سیون اور یہ اس کا تیسرا انڈر اٹھا جائے گا اب تھری تھری کا پیر بنا لیں کیونکہ سکیر روٹ جو تھا اس میں ادھر ٹو تھا یہ تھری ہے تو تھری تھری کا پیر بنا لیں یہ تھری تھری میں سے ایک باہر نہ جائے گا تو یہ آ گیا ٹو باہر آ گیا ایک پھر ٹو اور یہ والا ٹو جو ہے تھا تر رہ گیا تو یہ ٹو ٹوز آر فور ٹو سے ٹو کینسل ہو گیا ٹری انٹو انڈر اٹو یہ انسر آ جائے گا اب ہم مو کریں گے جی کوئیسٹن نمبر فور فورتھ پارٹ ہے جی کوئیسٹن نمبر ون کا کوئیسٹن نمبر ون فور پارٹ نائنٹی سکس ایکس کی سکس وائی کی سیون زی کی ایٹ اور اس کا جناب ہے پانچ وانجازر لیں جی نائنٹی سکس کی پہلے ہم لوگ تجزی کر لیں ٹو فورٹی ایٹ ٹو ٹو فور ٹو فورز ایٹ پھر ٹو ٹو ٹویلوز ٹو سکس ٹو ٹریز آر سکس اور یہ جائے گا ٹھری پہ تو میں اس کو ایسے لکھ سکتا ہوں نائنٹی سکس کو ٹو انٹو ٹو انٹو ٹو میرے خیال میں یہ فائیب ٹائمز آرہے اور پھر ٹری ایکس کی سکس کو چونکہ باہر پاور فائیو ہے تو میں اس کو ایک ایسا توڑا ہوں ایکس فائیو لکھ رہا ہوں اور ایکس لکھ رہا ہوں Y کی 7 کو میں لکھ رہا ہوں Y5 اور Y2 اور Z کی 8 کو میں لکھ رہا ہوں Z کی پاور 5 اور Z کی پاور 3 اور اس کا میں جناب پانچوں جدر لے رہا ہوں دیکھئے جی 2 کی پاور ہے 5 3 X کی پاور 5 اور X Y کی پاور 5 اور 2 Z کی پاور 5 اور 3 اور یہ 5 اب جس چیز کی پاور 5 ہے وہ تو سمپل باہر آ جائے گا 2 آ جائے گا X آ جائے گا Y آ جائے گا Z آ جائے گا اب جن کا نہیں ہے 5th root possible وہ لکھ لیا وہ کون ہے جی 3 ہے X ہے Y کی 2 ہے اور Z کی 3 ہے لیں جی یہ آنسر آ جائے گا اس کے بعد ہے جی question number 2 question number 2 کرتے ہیں جی question number 2 میں وہ کہہ رہا ہے جی simplify تو پہلا پارٹ ہے جی 18 18 under root divided by under root 3 اور under root 2 سب کے اوپر under root ہے تو میں اس کو ایسے لکھ سکتا ہوں 18 by 3 into 2 سب کا under root cancel cancel کر لیں جی 2 9 0 18 3 3 0 9 تو کیا آ گیا under root 3 لیں جی اس کے ساتھ ہی میرے پاس نہیں میں اگلی سلائیڈ پہ ہی جاؤں navigation میں آسانی رہے گی question number 2 کا جی second part جی 21 under root 9 under root 63 under root اس کو ہم ایسے کمبائن کر کے لکھ لیں کیونکہ سب کے اوپر scale root ہے تو اس لیے اس کو ہم نے ایک scale root کے اندر لکھ لیا ہے تو 9 7s are 63 and 7 3s are 21 تو یہ آ جائے گا 3 یہ answer آ جائے گا اس کے ساتھ ہی ہم move کرتے ہیں اگلے question کی طرف اور وہ ہے جناب تیسرا part جو ہے 243 x کی 5 y کی 10 z کی 15 اور اس کا جناب ہے 5 جزر تو پہلے 243 کی ہم لوگ جو ہے وہ پرائم فیکٹر بنا لیتے ہیں کرتے ہیں جی 3 پہ 3 years are 24 1 1 پھر 3 پھر 3 پہ پھر 3 پہ 3 9 پھر 3 پہ اور یہ آ جائے گا 3 کی پاور 5 تو 243 کی جگہ میں لکھ سکتا ہوں 3 کی پاور 5 x کی 5 y کی 10 کو لکھ لیتا ہوں y کی 5 پھر y کی 5 اور z کی 15 کو لکھ لیتا ہوں z کی 5 3 times اور اس سارے کا ہم لے لیتے ہیں سکیر روٹ جس جس کی پاور 5 ہے اس کا سکیر روٹ 5 سکیر روٹ پاسیبل ہے تو وہ باہر 3 x y y z z z اب میں اس کو سیمپل کر کے تھوڑا اور کر لیتا ہوں y سکیر and z کی پاور 3 یہ تھا ہمارا question number 3 اس کے بعد ہے جی question number 4 شروع کرتے ہیں question number 4 ہے جی 4 by 5 125 کا cubic روٹ ہے تو سب سے پہلے ہم 125 کا جو ہے وہ prime factors find کر لیں 5 5 پھر 5 پہ گیا پھر 5 پہ گیا تو میں اس کو ایسے لکھ لوں گا 4 by 5 5 کی پاور 3 اور اس کا کیوبک روٹ چونکہ یہ پاور 3 ہے تو یہ 3 3 سے گیا 5 5 سے 5 cancel ہو گیا تو 4 تو 4 جو ہے وہ answer آ جائے گا اس کے ساتھ ہی ہم move کریں گے جی part number 5 ہے question number 2 کا simple ہے جی شروع کرتے ہیں 21 21 under root 7 under root 3 under root تھوڑا سمیں اس کو multiply کر لیتا ہوں under root 7 اور under root 3 کو تو یہ آ جائے گا 21 سیم ہے تو اسے ہم لکھ سکتے ہیں 21 under root کا square square اور square root cancel اور کیا آ جائے گا 21 answer تو یہ آ گیا اس کے بعد ہے جی question number 3 یہ exercise number 4.3 کا تو شروع کرتے ہیں جی question number 3 کیا کہتا ہے simplify by combining the similar terms similar terms کو combine کر لیں جی اور اس کو simplify کریں ساتھ اس نے ہمیں اس کا hint دے دی ہے چھوٹا سا plus 4 into under root 5 لیں جی 45 کو میں ایسے لکھ سکتا ہوں 9 multiplied by 5 20 کو 4 multiplied by 5 5 under root 9 کا under root لیں گے تو آئے گا 3 4 کا under root لیں گے 2 اور وہ 2 اس 3 کے ساتھ multiply ہوا تو کیا جائے گا 6 6 3 3 جو ہے وہ 2 part ہے 4 into 12 plus 5 into 27 minus 3 into 2 under root 3 دیکھیں جی کیا کر سکتے ہیں 4 12 کو ہم لکھ سکتے ہیں 4 into 3 3 3 کو میں کامن لینے کی سوچ رہا ہوں 3 multiple by 3 9 multiplied by 3 27 اور 75 کے آئے گا 25 multiplied by 3 اور 300 کے آجائے گا 100 multiplied by 3 اب square root لے رہے ہیں 4 کا square root ہو گیا 2 2 کو میں نے باہر نکال لیا تو یہ آجائے گا 3 ادھر سے 9 کا square root possible ہے تو لے لیا وہ آگیا 3 3 under minus 25 کا square root لے لیا 5 اور یہ آگیا 3 100 کا square root 10 اور یہ آگیا 3 پھوڑا اور simplify کر لیتا ہوں ایک step 8 5 3 are 15 minus 15 plus 10 into 3 یہ plus اور یہ والا minus آپس میں cancel ہو گئے اب یہ جی 8 under root 3 اور 10 under root 3 under root 3 کو کامل لے لیا تو کیا رہ جائے گا جی 8 plus 10 تو یہ کیا آجائے گا 18 under root 3 تو یہ answer آجائے گا جی اب ہم move کرتے ہیں question number 3 کی طرف question number 3 جی بڑا important ہے short questions کے لیے favorite questions ہے examiner کا under root 3 into 2 into under root 3 3 into under root 3 دیکھئے جی under root 3 یہ والا جو ہے یہ جو term ہمیں نظر آر اس میں under root 3 common لے لیں تو اندر کہہ رہا جائے گا 2 plus 3 under root 3 سے multiply ہوا تو یہ آجائے گا under root 3 کا scare اور یہ آجائے گا 5 scare اور scare root cancel ہو گئے اور یہ آجائے گا 5 تو 15 answer آئے گا question number 4 کی طرف چلتے ہیں یہ بھی short questions کے لیے favorite ہے 2 5 under root minus 3 5 under root جی اس میں سے دیکھئے under root 5 جو ہے وہ ایسے نہیں لیتا میں ادھر کامل دی جاتا ہوں تھوڑی ترتیب رہ جائے گی تو ادھر کے رہا گیا 6 minus 3 6 میں سے 3 گئے تو کیا آگیا 3 اور یہ under root 5 ویسے کا ویسے اور یہ کیا جائے گا 6 into under root 5 لین question number 4 جو تھا وہ complete ہوا اب ہم چلتے ہیں question number 3 complete ہوا fourth part اب ہم question number 4 کی طرف move کرتے ہیں question number 4 کیا کہتا ہے simplify کرنا ہے جی تو پہلا part ہے 3 plus under root 3 3 minus under root 3 یہ تو بڑا simple سا فارمول ہے ہمیں پتا ہے a plus b into a minus b یہ equal ہوتا ہے first term کا square minus second term کا square تو یہی فارمول لائدر یوز کر رہا ہوں یہ آجائے گا 3 کا square minus under root 3 کا square 9 اور under root 3 کا square سے کٹا تو یہ آجائے گا 3 9 میں سے 3 کو منس کیا تو آجائے 4 کا second part ہے under root 5 plus under root 3 کا square یہ بڑا simple سا فارمول ہے a plus b کا square open کرتے ہیں تو یہ ہوتا ہے a square plus b square plus 2 a b تو اس میں a کی جگہ ہمارا under root 5 under root 5 کا square under root 3 کا square plus 2 into under root 5 اور under root 3 یہ square root سے cancel ہوا یہ گیا تو یہ آجائے گا plus 3 6 sorry 6 نہیں آنا تھا 15 آنا تھا میں میں کو raise کرتا ہوں جی 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 اب تو یہ کیا آنا تھا جب ہم نے اس کو multiply کرنا تھا 5 3 آر 15 تو یہ کیا آجائے گا جی 5 اور 3 8 plus 2 into under root 15 یہ آجائے گا جی 4th part کا جو 3 part ہے اس کو کرتے ہیں question number 4 کا یہ third part ہے 5 under root plus under root 3 under root 5 minus under root 3 وہی فارمولہ جی کیا آئے گا under root 5 کا square یہ فارمولہ بھی ہم نے پچھلے سوال میں ڈسکس کی ہے تو یہ آجائے گا 5 minus 3 2 لیں جی یہ تھا اور third part اب ہم move کرتے ہیں fourth part کی طرف under root 2 اور under root 3 under root 2 minus 1 over under root 3 a plus b into a minus b والا فارمولہ use ہوگا تو کیا آئے گا under root 2 کا square minus under root 3 کا square under root cancels ہو گیا square سے تو یہ کیا جائے گا 2 minus 1 by 3 یہ square root اس سے cancel ہے اس کا cf لے کے 3 جس کے نیچے کچھ نہیں ہوتا 1 ہوتا ہے 3 1 1 0 3 اسے آگئے 6 اور یہ 1 6 میں سے 1 گئے تو کیا جائے گا 5 by 3 یہ answer آجائے گا جی اب ہم move کرتے ہیں جی اس مشک کا آخری سوال ہے جی x under root plus y under root اس کے بعد پھر x under root minus y under root x plus y x square plus y square لیں جی پہلے اتنے کو دیکھتے ہیں جس کے نیچے میں لائن لگائی ہے تو یہ کس کا square root ہے x کا square under root y کا square باقی ویسے کی ویسے آ جائے x plus y x square plus y square یہ square root جناب گیا اس سے تو یہ کیا آ جائے x minus y x plus y x plus y کا square یہ دیکھیں a minus b into a plus b ویسے 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 لائن لگائی ہے x square minus y square x square plus y square اب پھر دیکھئے a minus b plus b ویسے ویسے آ جائے x کی 2 کا square minus y کی 2 کا square x کی 4 minus y کی 4 4 سارے question میں وہ ہی a کی فارمولہ بار بار use ہوا ہے جو ہم نے پیچھے use کیا تھا پھر آپ کی آسانی کے لئے لکھ رہا ہوں a plus b a minus b یہ equal ہوتا a square minus b square کے لیں جی اس کے ساتھ ہی ایکسرسائز 4.3 جو تھی وہ اپنی اختیام کو پہنچی اجازت چاہوں گا اللہ حافظ